بلاول بھٹو نے گزشتہ دنوں قومی اسمیلی کے اجلاس کے دوران کہا کہ عمران خان چھوٹا آدمی ہے یہ والی بات ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا مو بڑی بات بلاول بھٹو زرداری یہ بات کر رہے ہیں جن کے نانا بڑے پڑے لکھے ہیں ان کی والدہ بڑی پڑی لکھی ہیں لیکن ان کے جو والد ہیں وہ رئیس الجہلا ان کو کہا جا سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری نسلی طور پہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے اببہ کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے نانا اور اپنی والدہ کی نمائندگی کرتے ہیں بہرحال ان میں جو جرسوں میں ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے زیادہ ہیں جو ان کے ہر بیان سے ہر اقدام سے نظر آ رہے ہیں پپلز پارٹی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بری طرح ہار گئی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آصف علی زرداری نے انتہا کی کرپشن کی تھی اور بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہیں جس طریقے سے پہلے ان کے ساتھ کھڑے تھے اپنے والد کی پوری حمایت کرتے ہیں ان کی اقدامات کی ان کی پالیسیوں کی اور ان کی کرپشن کی بھی وہ تائید کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے خود کو وارد سمجھتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بینظیر بھٹو اور ظلفکار علی بھٹو کا خود کو جانشین سمجھتے ہیں اصل میں یہ جانشین بلاول بھٹو زرداری اصل میں یہ جانشین ہے آصف علی زرداری کے جس طریقے سے ان کی فطرت میں ان کی جبلت میں سینماوں کی ٹکٹ فروشی تھی اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک بہت بڑے یہ خاندان کا فرد ہے بلاول بھٹو زرداری اصل میں یہ ایک سینما فروش ایک ٹکٹ ایک بلیک میلر سینما کے باہر ٹکٹیں بلیک میں فروخت کرنے والے کا بیٹا ہے اور وہی سارا کچھ ان کے بیانات سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے باہر سے پڑ کے آیا ہے پتہ نہیں کیا پڑ کے آیا ہے اس نے عمران خان کو کیوں چھوٹا آدمی کہہ دیا اس لیے اس کی وجہ بیان کی باہر آکے اسمبلی کے اجلاس کے بعد کہ جی عمران خان نے مودی کو کہا تھا کہ وہ چھوٹا آدمی ہے بھئی مودی تمہارا نانا لگتا ہے تمہارا پھپڑ لگتا ہے مودی کو کہا تو عمران خان نے کہا تو یہ انتہائی نقص ہے بلاول بھٹو زرداری کی تربیت میں اور دوسری طرف عمران خان ہے ان کی تربیت بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کس طریقے سے پاکستان میں غریبوں کی علاج کے لیے شوکت خان نے ہاسپیٹل بنائے اور مستحق طلبہ کے لیے یونیورسٹی بنائی نمل یونیورسٹی بنائی اور اس طریقے سے اقدامات ہیں دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ لیں کسی نے کہا تھا کہ لارکانہ میں کتے عوارہ پھر رہے ہیں اور واقعی لارکانہ میں کتوں نے بڑی دنیا کو کٹا ہے لارکانہ کے لوگوں کو کٹا ہے پاکستان کے لوگوں کو کٹا ہے تو یہ لارکانہ کے جن کتوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی ہم اسی پر محدود رہتے ہیں یہ بات کرنے والوں کا اشارہ شاید کسی اور طرف ہو تو بھارے لارکانہ میں کتے بھی پھر رہے تھے لارکانہ میں ایڈز بھی ہو گئی لوگوں کو اس طرف تو بلاول بھٹو زرداری کی قطن کوئی توجہ نہیں ہے تو مرکزی سیاست کے اوپر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہے ہیں عمران خان کی تربیت کا آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ فلاحی کام کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کا دیکھ لیں کہ صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے عوارہ کتے لوگوں کو کٹ رہے ہیں ایڈ وہاں پہ پھیل رہی ہے کرپشن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو ایسے میں یہ دیکھ لیں کہ تربیت کس کی بترین خطوط پر ہوئی ہے بینظیر بھٹو نے بلاول کی تربیت کی وہ کافی حد تک درست ہوگی لیکن جس طریقے سے ان میں زیادہ اثر بلاول بھٹو زرداری پر عاصف علی زرداری کی تربیت کا ہے ان کی فطرت کا ہے ان کی جبلت کا ہے وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا ہے اس حوالے سے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے عاصف علی زرداری نے میاں نواج روق کو کہا تھا یہ ناسور ہے فلان ہے فلان ہے بہت کچھ ان کے بارے میں کہا تھا بلاول بھٹو زرداری بھی اسی طریقے سے یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں یہ بچہ ہے تو بچوں کو کوئی شرم آنی چاہیے کچھ ان کی تربیت ایسی کی جانی چاہیے کہ وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ تو کر لیں اگر آپ کو عمران خان نے کچھ کہا اس کو آپ جواب دے مودی کو عمران خان نے چھوٹا آدمی کہا تو وہ کیوں کہا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے کہا تو آپ کو اس کی کیوں تکلیف ہو گئی کہ آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چھوٹا آدمی ہے بلاول بھٹو زرداری کی تربیت میں انتہائی زیادہ نقائص ہے ان کی اتعلیق کو ڈوب مرنا چاہیے جو ان کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں خود کو اتعلیق سمجھتے ہیں لیکن ان کو کوئی کام کی بات کوئی عدب آداب کی بات وہ سمجھانے میں باتانے بتانے میں بالکل ناکام ہے ایسے بیانات دے کر بلاول بھٹو زرداری خود کو بونہ اور چھوٹا ثابت کر رہے ہیں جبکہ عمران خان کے قد کاٹ کے یہ قطن ہو ہی نہیں سکتے تو باقی یہ وزیراعظم بننا ہے اگر ان کے مقدر میں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ پاکستان کی تقدیر کا کیا بنے گا اگر یہ اسی طریقے سے جو کچھ ان کے آج کی بیانات ہیں جو کچھ آج یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آج یہ کر رہے ہیں جس طریقے سے اپنے ابا کی کرپشن کا تحفظ کرتے ہیں جس طریقے سے سندھ میں کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ بندہ اگر پاکستان کا وزیراعظم بن جائے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہی کرنے میں باقی جو قصر رہ گئی ہے وہ یہ بندہ نہیں چھوڑے گا